حضرین آج پھر ایک بار ملاقات ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمریک نون کی آلہ قیادت کی حکومت بنانے کے لیے اہم ملاقات ہوگی خزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں کیا باتیں تیہ ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے کیا ڈیمانڈز رکھی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آزاد امیدوار اور پاکستان مسلمریک نون اور پیپلز پارٹی کہ کتنے جو نشستوں حاصل کرنے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ مسلمریک نون کے جانب سے اہم اجلاس ہوا ہے اگلا وزیراعظم جو ہے وہ کون ہوگا اور کیا اجلاس میں جو ہے وہ باتشید کی گئی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کاف لیگ رضا مند ہو چکی ہے مسلمریک نون کے ساتھ حکومت بنانے میں تو یہ اہم خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کس ویلوگ میں میرا نام زشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا صحیح دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا کیم کی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میری بھی پہشش ہوتی ہے کہ میں اہم خبریں آپ تک پہنچاؤں اور جو تصدیق شدہ خبریں ہوں اور جو ہمارے ذرائع جسے کنفرم کریں ابھی صورتحالی ہے کہ جو ذرائع ہیں وہ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جسا روز جو ملاقات ہوئی تھی اہم ملاقات تھی سابق صدر آصف علی زرداری اور اس ملاقات میں بلاول پٹو زرداری جو کہ چیئر مین ہے پاکستان پیپس پارٹی کے وہ بھی شامل تھے اور میاں شہباز شریف سابق وزیراعظم چوہین سے ملاقات ہوئی میاں نواز شریف چوہین ان کا انہوں نے پیغام دیا وہاں پہ اہم معاملات پر غور کیا گیا اور حکومت سازی کے حوالے سے باتشیف کی گئی اس میں ہوا کچھ یہ کہ ملاقات کے آغاز میں ہی سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے انہوں نے وزارت عثمہ کا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم جو ہے وہ بلاور بھٹو زرداری بنیں گے اس پر بات ہوئی جس پر جو ہے وہ باتشیت کی گئی اگر ہم بات کریں پنجاب کے حکومت سازی اور وفا کی حکومت سازی کے حوالے سے باتشیت ہوئی اہم جو ہے وہ تبادر خیال کیا گیا معاملات پر تو میاں شہباز شریف جو ہے انہوں نے وقت مانگا تھا اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف جو ہے ان سے باتشیت کی جائے گی اور پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا اس پر پھر آج دوبارہ ایک بار پھر آج کیونکہ کل گزشہ روز جمعے کی رات کو یہ ملاقات ہوئی تھی اور آج ایک بار پھر ملاقات ہونے جا رہی ہے اور آج جو ملاقات ہوگی اس میں کاف لیگ کے ساتھ بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے کاف لیگ میں چودری شجاعت حسین چو ہیں کیونکہ ان کے تعلقات پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اچھے ہیں اور مسلمی اگنون کے ساتھ بھی اچھے ہیں تو آج جو ملاقات ہیں اس میں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کنفرم یہ کرتے ہیں کہ جو کاف لیگ ہے وہ رضا بند ہو چکی ہے مسلمی اگنون کے ساتھ حکومت بنانے میں حکومت کے ساتھ چلنے میں حالانکہ ان کا سیٹ ارجسمنٹ ان کی نہیں ہو سکی تھی آپس میں لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمی اگنون کے ساتھ ہیں حکومت بنانے میں ہم مکمل تعاون کریں گے اور آج ملاقات بھی چودری شجاعت حسین سے چو ہیں وہ شہباز شریف ملاقات کرنے چاہ رہے ہیں ملاقات ہوگی اور ان کے ہمراہ چو ہیں مریم نواز صاحبہ بھی ہوں گی تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو سب سے اہم ملاقات ہیں وہ ایک بار پھر آج پاکستان پیپلز پارٹی کی عالی قیادت اور مسلمی اگنون کی عالی قیادت کے دوران ہونے چاہ رہی ہے آج فیصلہ ہوگا اتفاق ہوگا کیونکہ اس بات پر تو اتفاق ہو گیا کہ حکومت مل کر چلائیں گے بنائیں گے لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وزارت عزمہ کا جو مطالبہ کیا گیا پیپلز پارٹی کا کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کو مسلمی اگنون مانتی ہے تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی کیونکہ مسلمی اگنون کی جانب سے بھی ابھی ابھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ اجلاس ختم ہوا ہے اور یہ اہم اجلاس ہوا جس میں دو نام سامنے آئے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے لیے تو یہ دو نام کون سے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نام جو ہے مریم نواز صاحبہ کا آیا ہے سامنے کہ جو پارٹی کا مفت ہے جو اجلاس میں جو معاملاتیں ہوئے ہیں جو اس پر غور کیا گیا ہے کیونکہ آخری فیصلہ تو شریف برادران ان کی جانب سے ہوگا لیکن پارٹی کے جانب سے وزارت عزمہ کے لیے میاں شہباز شریف ان کا نام آیا ہے سامنے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز صاحبہ ان کا نام سامنے آیا ہے یہ دو نام سامنے آئے ہیں اب ملاقات ہوگی سابق صدر آصف علی زرداری ان سے ہوگی ملاقات تو اس ملاقات میں تیہ ہوگا کہ کون وزیر اعظم بنے گا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا دو ہی نام ہیں وزیر اعظم کے لیے بلاول بھٹو زرداری ہیں اور میاں شہباز شریف ہیں تو یہ دو نام ہیں جو ان دونوں میں سے ہی کوئی کیونکہ ابھی اتحادی حکومت بنانے کے لیے آپس میں ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چاری ہے اور آج ایمک ایم کے وفت کے ساتھ بھی مسلمی قنون کا جو وفت ہے وہ ملاقات کرے گا اور ساتھ چلنے کے لیے اتحاد کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے معاملات تیہ کیے جائیں گے اور پیپس پارٹی کے ساتھ بھی آج ملاقات ہونے والی ہے اور کچھ یہاں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں کہ ایسے عزاد صوبائی اسعملیوں کے امیدوار ہیں جو کہ مسلمک دور میں شامل ہونے جانے شامل ہونے والے ہیں اس پر کلیکسی ویڈیو میں کیونکہ یہ ویڈیو ذرا طویل ہو جائے گی تو وہ الگ کچھ نام میں آپ کے سامنے لے کر آوں گا اور آپ کو بتاؤں گا وہ کون سے عزاد امیدوار ہیں صوبائی اسعملیوں میں جو ابھی کامیاب ہوئے ہیں عزاد امیدوار اور وہ مسلمک نون کو جوائن کرنے والے ہیں اہم بریکنگ نیوز ہے میں آپ سے کچھ دیر بعد یہ ویڈیو بنا کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اہم خبر میری بھی کچھ شیر ہوتی ہے کہ آپ اگر میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو جو معلومات ہے وہ ملے اصل جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے آئے اور ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ عزاد اگر بات کریں یا مسلمک نون یا پیپس پارٹی کے نشستوں کے حوالے سے تو عزاد ابھی تک جو بانوے قومی اسعملی کی نشستیں ہیں جو عزاد ویڈوار لینے میں کامیاب ہوئے ہیں اسی طرح جو ہے وہ 89 سیٹیں مسلمک نون لے لی ہیں اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ پیپس پارٹی کی 54 سیٹیں پیپس پارٹی لینے میں کامیاب ہوئی ہے اور اب فیصلہ یہ ہوگا کہ ظاہری سی بات ہے مسلمک نون اور پیپس پارٹی کی عالی قیادت کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جو اہم ملاقاتیں ہیں وہ کل گزشتہ روز بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد وقت مانگا گیا تھا میاں شہباز شریف کی جانب سے جب سابق صدر آسفلزدرداری جو ہیں انہوں نے ڈیمانڈ سامنے رکھی وزارت عظمہ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے جو اندر کی اصل مطلب جو بات چیت ہوئی جو ڈیمانڈز تھی وہ یہی تھی اس پر انہوں نے وقت مانگا تھا کہ میں میاں نواز شریف جو ہیں ان سے مشاورت کے بعد آپ کے ساتھ بات چیت دوبارہ کی جائے گی تو ایک بار پھر آج ملاقات ہوگی اہم ملاقات ہوگی پیپس پارٹی اور مسلم اگنون کی آلہ قیادت کے ساتھ ملاقات ہوگی اور سارے معاملات جو ہیں اس میں تیہ کیا جائیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ یہ جو اہم خبریں ہیں وہ اسی طرح پہنچاتے رہیں گے اور کیونکہ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو لیٹس نیوز ہیں کیونکہ عام انتخابات تو حتم ہو گئے اب اس کے بعد جو سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ چاہ رہی ہے یہ بڑی اہم خبریں کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو ہی نام سامنے آیا ہے وزارت عظمہ کے لیے دو ہی نام ہیں میاں شہباز شریف ہیں اور بلاول پٹو زرداری ہیں تو بلاول پٹو صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب تو یہ دو نام وزارت عظمہ کے لیے سامنے آ چکے ہیں اور اب کیونکہ جو مسلمی قنون کی جانب سے نام دیئے گئے وہ وزارت عظمہ کے لیے شہباز شریف کا نام اور حضرعالہ پجاب کے لیے مریم نواز صحین ان کا نام سامنے آیا ہے اور باقی اب دیکھیں کیونکہ آج بڑی اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ رات کو ایک بار پھر ہم بلوک کریں گے اور اہم ملاقاتوں میں کیا چیزیں تہہ ہوئی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کو جو ہے اس سے آگاہ کریں گے تو آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں بریکنگ نیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں پھر وقت کے لیے اتنا ہے جی مجھے اجازت ہے بہت شکریہ اللہ حافظ